بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے جل الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں دوستو رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ سے ہے اور سبھی گھروں میں بہت رحمتیں بہت برکتیں ہیں رزق ہے آ رہا ہے اور نئی نئی چیزیں اور افطاری کا اتنا زیادہ احتمام ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ کیا بتاؤں اور کچھ چیزیں کبھی کبھی تو ہم اسلام سے ہٹ کے بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں جس کی ہماری شریعت بلکل بھی اجازت نہیں دیتی آج ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ نے آب زمزم کو کس طرح سے پینا ہے کیسے کرنا ہے اور یہ خجوریں آب زمزم اجانک سے ہمیں گفت ملی ہیں محلے کی کوئی بزرگ خاتون عمرے پہ گئی تھی وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے سارے محلے میں اس طرح سے خجوریں بھی دیئے ہیں اور پانی بھی دیا ان کا بہت زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس پاک دھرتی پہ بلائے ہم سب جائیں اور اس طرح جائیں کہ ہمارا ایک ایک سجدہ ہمارا ایک ایک قدم جہنم سے ازادی کا ہو اور جنت کی طرف جانے کا ہو اور دکھاوا بلکل بھی نہیں کوئی بھی عمل ہو کوئی بھی عمال ہو دوستو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے آپ اس لیے یہ نیکی کریں کہ آپ کو ان نیکیوں کی قیامت والے دن ضرورت پڑے گی اور آپ کے کام آئیں گی اور رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرنی چاہیے اللہ کے نبی جیسے جیسے روزہ گزرتا تھا رمضان گزرتا تھا اللہ کے نبی سخاوت بڑھا دیتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں بہت سارے گھروں میں بہت ساری مطلب کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے یہاں پہ پانی بچوں نے ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا آب زمزم ڈالا ہوا ہے آپ کو پتا ہے میرا یہ جو بڑا بیٹا ماشاءاللہ سے جب بہت چھوٹا تھا تو مجھے کسی نے آب زمزم کا پانی دیا تھا تو وہ پانی ابھی بھی میں نے تھوڑا سا رکھا جا میرا بہت زیادہ سر درد کرتا ہے میں اپنی فنگرز کو لگا کے اس پانی کو سر پر لگاتی ہیں پورپڑیوں جسے کہتے ہیں سیڑوں پر تو مجھے سکون سا مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفاہ رکھی ہے پانی کا مومن کہا گیا ہے اسلام میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا گیا ہے بہت جو آب زمزم ہے اس کو کھڑے ہو کے پانی پینے چاہیے اور پانی پینے کے بعد جو فوراں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ضروری نہیں کہ ہم رزق مانگے اللہ سے پیسے مانگے دولت مانگے دوستو جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی رزق ہوتا ہے جو ماں باپ بہن بائی رشتے دار ہوتے ہیں خونی رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہماری نیمتے اللہ کی نیمتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں آنکھیں ہیں کوئی سننے کی دیکھنے کی قوت ہے وہ بھی رزق ہے اللہ کا ضروری نہیں کہ پیسے کوئی رزق کہا جاتا ہے اور دوستو افتاری میں بہت زیادہ جو احتمام لوگ کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گی اگر کوئی سن رہا ہے پلیس ویڈیو کو آگے بھی بھی بیجیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم سلاد کو کاٹتے ہیں تو بہت بری کاٹتے ہیں افتاری کے بعد جب میں اپنے ہمسائیوں کی طرف گئی تسبیح لینے کے لیے کافی دیر بعد گئی افتاری کے تو ان کے برطن دونے والے پڑے ہوئے تھے تو اس میں اتنا زیادہ کھیرہ اتنا بری کاٹا ہوا تھا اور بہت کوفت ہو رہی تھی مجھے آواز آری سی ہو رہی تھی تو میں نے ان سے نہیں کہا بات پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا یہ سب نا رزق کا اتنا زیاں ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے دوستو وہی آپ ایک کھیرہ کم کر دیں آپ کسی ہمسائی کو دس رپیہ دے دیں کوئی فقیر کو دے دیں کوئی روٹی کھالے ایک وقت کی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کل قیامت کے دن ہم نے ایک ایک نیکی کو ترسنا ہے ایک ایک نیکی کو دیکھنا ہے کہاں سے ملے گی ہم نے یہی نیکییں جو کی ہوں گی ہمیں ملیں گی ضائع نہیں جائیں گی اور دوستو اس طرح سے میں نے سلاد کے جو پتے ہیں بند گوبی کے ان کو بڑے بڑے رکھا ہے جو بہت زیادہ بریق کھیرہ کار دیتے ہیں یا بند گوبی کار دیتے ہیں تو وہ ضائع جاتی اس طرح ایک کی پیس ہم پکڑیں گے اور کھا لیں گے ہاں جو ہمارے بزورگ ہوتے ہیں ان سے اگر وہ دانتوں وغیرہ کا مسئلہ تو ان کو آپ بریق بریق چیزیں کار کے اور ساتھ چمچ دے دیں تاکہ وہ اس سے کھا لیں لیکن اگر آپ اچھی حالت کے ہیں آپ کھا سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے بڑے بڑے پیس کر کے تو آپ کھا سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے آپ کا رزق ضائع نہیں ہوتا جو باچ جاتا ہے فریج میں رکھ دیں اور صبح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے فقیر آج کل تو بہت رمضان میں آپ آئیں گے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں کھانا آپ دیکھیں کہ آپ کی فریج میں اگر رمضان کا بچا ہوا ظاہر ہے افتاری میں پھر اور مزید چیزیں بان جاتی ہیں اگر سہری میں بھی بان جاتی ہیں اور بچا ہوئے کھانے اکثر لوگ چھاپروں میں ڈال کے تو کوڑے دان میں پھینک لیتے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ رزق ضائع ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت بہت ہے پاکستان میں غربت کیسے رہا آئے اگر ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے رزق کو اتنا ضائع کریں گے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ کی دیتا ہے جب تک ہمارے گھر میں ہم اس طرح چیزیں کا ہوتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سوچنا ہے کہ آپ میری رزق کو ضائع کر رہے ہو تو جی بچے جو ہیں وہ پہلے ہی مسجد میں جا چکے تھے زمزم پی کے اور خجوریں کھا کے تو ان کے استاد نے ان کا جو سکول کا تھا ٹیچر انہوں نے کوئی افتاری کروائی تھی اور ساتھ میں دعا کروانی تھی اپنے والد صاحب کے لئے تو وہ چلے گئے اور میرے حسن جو ہیں وہ چاول کھا کے چلے گئے تو میں نے نماز پڑی نماز کے بعد جو ہے نا میں نے اپنے لئے ایک روٹی بنائی اور تھوڑی سی ڈال پڑی تھی میں نے اس کے اندر پانی مکس کیا پانی مکس کر کے تھوڑی زیادہ بڑھا دی ڈال کو تو ساتھ پانی ہے بہت زبدست افتاری ہے ہماری الحمدللہ سے دوستو اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق بہت ہی اچھی پیٹ بھار جاتا ہے اسے انسان کا پیٹ بھار جاتا ہے نیت نہیں برتی مجھے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہے اللہ حافظ